بی جے پی سابق صدر اور مرکزی وزیر داخلہ راجنا سنگھ نے پارٹی ہیڈکوارٹر میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے لوگ سبہ انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کو یقینی خرار دیا ہے راجنا سنگھ کا کہنا ہے کہ سال 2014 کے مخابلے سال 2019 کے لوگ سبہ انتخابات میں بی جے پی کو زیادہ سیٹے حاصل ہوں گی انہوں نے کہا کہ ملک کی عوام وزیر اعظم نریندر موڈی پر بھروسہ کرتی ہے اور یہ مانتی ہے کہ بی جے پی حکومت نے سماج کے ہر تفقی کے لیے کام کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کوشش میں کامیاب رہی ہے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ملک کی عوام چاہتی ہے کہ موڈی کو پھر سے وزیر اعظم بننے اور کام کرنے کا موقعہ ملے انہوں نے بی جے پی حکومت کی کارکردگی کی ستائش کی ہے اور اپوزیشن کی جانب سے مرکز میں حکومت بنانے کی بات کرنے والی پارٹیوں پر تفسرہ بھی کیا کیونکہ اس پارٹی کارالے میں لمبے عرصے کے بعد آپ لوگوں سے بھینٹ ہو رہی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں سے ویکٹیت ملاقات تو ہوتی رہی ہے ویسے اب تک 110 سے ادھک ساروینک سبھاؤں کو سمبودھت میں کر چکا ہوں سارے دیش میں اریگام سراجیوں میں ینتہ کا جو موڈ مجھے دیکھنے کو ملا ہے اور جو ہمارا ایک رائیمیٹک جیمن کانبھو ہے دو روبار راستی ادھکش رہتے ہوئے بھی لوگ سبھا کے شناؤں کے ماحول کو بھی دیکھا ہے اور اس آدھار پر سواباویک ہے کہ اپنا ایسیسمنٹ بھی ہوا کرتا تھا اور اس کے پہلے بھی لوگ سبھا کے شناؤں کو دیکھا ہے سب کچھ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اس شناؤں میں بھارتی ینتہ پارٹی دوہزار چار چودہ کے کمپیریزن میں ادھک سیٹوں پر بھی یہ پرابت کرنے جا رہی ہے اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ انڈیے کا جہاں تک سوال ہے ٹو تھوڈ میزارٹی کی بھی سمبھاؤنا کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اس کا کارن ایک یہ بھی ہے دوہزار چودہ میں جس سمیں پردھان منطری امیدوار کے روپ میں موڈی جی پروجیکٹ ہوئے تھے تو لوگوں کو ایک آشا تھا ایک امید تھی لیکن وہ آشا اور امید پانچ ورسوں تک لگاتار سرکار چلانے کے بعد ایک بھروسے اور ویسواس میں مدل چکے اور کئی اس تھانوں پر تو مجھے انڈر کرنٹ دکھائی دے اور یہ لوگ مانتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے سماج کے سب ہی ورموں کے لیے جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ آدھکتم کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کی ہے اور اس میں کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے ایک سنتشت کا بھاؤ لوگوں کے چہرے پر دکھائی دے رہا اور لوگ سوابھاویک لوگ اپنی اکشہ جو ویقت کرتے تھے ویقتی کرتے باتشیت کے دوران بھی لوگ شاہتے ہیں کہ موڑی جی کو ایک بار پنہا بھارت کے پردان منتری کی روپ میں کام کرنے کا اوسر ملنا چاہیے ایک یہ بھی میں نے محسوس کیا کہ آجادی حاصل ہونے کے بعد جب سے عام چناؤں کا سلسلہ پرارمب ہوا ہے تب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائے ہر چناؤں میں مہنگائی ایک مدہ ہوا کرتا تھا لیکن دوہزار چار اور دوہزار اونڈیس کی جو چناؤں ہوئے ہیں دوہزار چار کے پہلے ہاردانیوٹل ویہاری باگ پہ ہی ہمارے پردان منتری تھے اور دوہزار اونڈیس کے چناؤں کے پہلے موڑی جی ہے دونوں چناؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہنگائی مدہ نہیں بننے پایا اور میں یہ مانتا ہوں کہ ہماری سرکار کی ایکونامک فرنٹ پر ایک بہت بڑی حکامیابی ہے اور یہ حکامیابی جو حاصل ہوئی ہے یہ گورنمنٹ کے ایکونامک میریجمنٹ کے قارن اور ساتھی ساتھ کرپسن کو روکنے کے لیے سرکار کے دوارہ جو بھی قدم اٹھائے گئے اس کا یہ پرنام ہے گورنمنٹ کے ہمارے میں کہوں گے کتنے حال مارکس ہیں تو میں کہوں گا پرمک روح سے تین حال مارکس ہیں ہمارے گورنمنٹ کے ایک ہے انتیو دے یعنی سماج کے انتیو پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا وکاس ان کا اویود ہے اور دوسرا دیس کا ڈیولپمنٹ اور تیسرا سرکشہ ان تینوں پر ہماری سرکار کو بہت ہی شاندار کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کا سپشٹ پریرام دھراتل پر دیکھنے کو ملنا ہے لیکن برابر ہماری کانگریس کے دوارہ ان نے بیرودھیر ان نے دوسرے رائے نیٹک دلوں کے دوارہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نہیں وہ سرکار بنائیں گے سرکار بنائیں گے لیکن جنتہ یہ پوچھ رہی ہے ان سے اور اس سوال کا ان کے پاس کوئی زواب نہیں ہے بھئی دوہزار شہدہ کا جو چناؤ ہوا تھا اس میں تو موڈی جی ورسس ڈاکٹر منموہن سنگھ سونیا جان دی تھے لیکن دوہزار ونڈیس کے چناؤں میں موڈی ورسس ہوں کون یہ اگیار تھے موسیقی